خبر شامل کرتے ہیں لودرہ سے جہاں ڈپٹی کمیشنر عمران قریشی کی زیرستدار انصداد پولیو مہم کے اجلاس کا انقاط کیا گیا پانچ روز انصداد پولیو کی دوسری قومی مہم 26 اکتوبر سے شروع ہوگی جو 30 اکتوبر تک جاری رہے گی اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں غلام مرتضی سے جی غلام مرتضی بتائیے گا جی بالکل پانچ سال سے کم عمر 30,214 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے ویکسین خوراک پلائے جائے گی انصداد پولیو مہم کے دوران خانہ بدوش عبادی اور دریوانی بیٹ کی عبادی پر فوکس کیا جائے گا پولیو مہم کے دوران دوسرے دلاغ سے آنے والے بچوں کو بھی پولیو ویکسین کی خوراک پلائے جائے گی مہم کے دوران بھاول پر ملتان اور ویہاری کے دلاغ کی سردی حدود کے ساتھ واقع یونی کونسل پر توجہ دی جائے پہلے تین دن کے دوران گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو بچاؤ کے ویکسین کے کترے پلائے جائیں آخری دو دن میں پولیو ویکسین نہ پینے والے بچوں کو آج سرد نو تلاش کر کے پولیو ویکسین کی لازمی خوراک پلائے جائے زلہ کی یونین کونسل میں تیتر یونین کونسل ایم اوز ایک سو تیر تالیس ایریا انچار چھو سو چالیس موبائلٹی میں باسر فیکس ٹی میں اور انیس ٹانسٹ ٹی میں تیناد تسیل لودرہ میں ایک لاس پتالیس ازار تسیل کروڑ پکہ میں تیانوے ہزار اکسٹر کتیس اور تصیل دنیا پر میں چھاسی دار چھاسو نونتیس بچوں کو پولیو ٹی میں فیکسین کے کترے پلائے جائیں گے ان ستات پولیو کے دوران کونہ ویر سے بچاؤں کے لیے ایسو پیز کو محلوظ خاطر رکھا جائے کیمرہ منٹ ٹیم کے ہمراہ غلام مردہ پیار پیروچیو ریڈ نیوز لودرہ جی بہت شکریہ غلام مرتضی تفصیلات سے